بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام حسان بابر ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ لوگ مجھے جانتے ہو ٹھیک ہے میں اپنا انٹروڈکشن گروپ میں مجھے شائع کر چکا ہوں آج میں آپ لوگ کے لئے انٹروڈکٹیو ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے یونٹی 3 ڈی کی جو ہم ٹریننگ کر رہے ہیں صحیح ہے سو اس میں آپ کو آج بیسیکلی بتاؤں گا کہ ہم ٹریننگ میں کیا کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور کیا کیا چیزیں ہم سیکھیں گے صحیح ہے گروپ کے رولز کے حوالے سے آپ لوگ پہلے ہی آپ کو آگا کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور باقی چیزیں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم بتائی جا رہی ہیں صحیح ہے بہت سارے لوگوں اشیوز تھے سو میں نے یہ سوچا کہ جو ہے کل رات کو انشاءاللہ ہم لائی ویبینار سے ہم سٹارٹ کرتے گے ٹریننگ اس سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ کو یہ ایک انٹروڈکٹری ویڈیو دے دی جائے کہ ہم یہ ٹریننگ کیوں کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ انٹروڈکشن ایک ٹرین سٹارٹو کہ مرجم؛ ویڈیو سٹارٹ کرم یو با الیٹوپ سٹارٹ ٹرین ویڈیو رسی ، پھر ٹرین ایسے کراس پلیٹ فارم مینز ایسے گیمز جو کہ کسی بھی پلیٹ فارم پر چل سکے مینز آپ کو اس نے یونیٹی کے گیم انجن پر بنانا ہے ٹھیک ہے دین آپ اس کو انڈروائیڈ پر بھی چلا سکتے ہیں میک پر بھی چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ویب پر بھی چلا سکتے ہیں اپنے براوزر پر اس کو آپ جو ہے اپنے ونڈوز پر بھی چلا سکتے ہیں مینز نو نیڈ ٹو اسپیسیفائیڈ اور جو نا اسپیسیفک ہونے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جس آپ نے جنرل گیم بنانا ہے اور آپ اس کو جس یہاں پہ انہوں نے آپشن دیا ہے ایکسپورٹ کا اور ٹھیک ہے آپ گیم کو ایکسپورٹ کریں گے تو اسی ویب پہ بھی کر سکیں گے وہ ہم سیکھیں گے ٹھیک ہے تو سب سے بڑا فائدہ یونیٹی کو کرنے کا یہ ہے اور یونیٹی جس طریقے سے گروہ کر رہی ہے اب وہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے آگے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ جو ہے نا یونیٹی جو ہے نا ساری مارکٹو کیپچر کر لے گے کیونکہ آہ انڈروائیڈ بہت بڑا مسئلہ ہے جو چیز انڈروائیڈ پہ چلتی ہے وہ میک پہ نہیں چلتی میک کے لیے الہدہ پروگرامنگ کرنے پڑتی ہے صحیح ہے اور انڈروائیڈ کے لیے الہدہ میک کے اوپر جو ہے نا اس پہ کام ہوتا ہے سارا سی کے اوپر ٹھیک ہے اور جو ہے انڈروائیڈ کے لیے پھر آپ کو جاوا سیکھنی پڑتی ہے جاوا کی طرح آپ کام کرتے ہو ٹھیک ہے سو بہت بڑا اس پہ جو نا یعنی ڈیفرنس ہے بٹ یونیٹی کیپ میں یہ ہے کہ اگر آپ ونس آپ نے اگر گیم کریٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اسپیسیفکیشن زائد سی باتیں دونوں کی کے الگ الگ ہوتی ہیں اگر آپ ویب کے لیے کوئی گیم بنا رہے ہو ٹھیک ہے تو اس کے سپیسیفکس آپ کے جو ہے نا الگ ہوں گی ٹھیک ہے اور اگر آپ انڈروائیڈ کے لیے یا اس کے لیے جو براوزر کے لیے گیم بنا رہے اس کے الگ ہوں گی بٹ یا نہیں آپ کو ٹینشن نہیں ہے اس پہ ٹھیک ہے دوہزار پارہ میں وینچور بیٹس سیڈ فیو کمپنیز ہیب کنٹیپیوٹیٹی میور کو توفرگیا اور بے از او بانک THREE ملینے ر permettre محط کے لیے چام like شanı رو پلاپ اٹھومی تامیزگوٹیٹیوب یہ ہوتھی ایسا ہے کہ یہ مجھے ہیں انڈرائیڈ کنسول PE Simp Infrastructure گروزے ہیں جس طرح پی ہوسکتے ہیں تکھاسان موجودے نقدر تکھوس میں ساتھ یعنی اس ہمیدیم اکس طریق کے ساتھ بہال رو اگل پارہ ماں نے جو ہے اس کو یعنی 1.3 ملین لوگوں نے اس کو یوز کیا اور سب سے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو ہے اس میں آپ کو جو ہے نا کوئی ہارڈ اینڈ فاس پروگرامنگ نہیں کرنی پڑتی آپ کی جو اسکرپٹنگ ہوتی ہے وہ آپ اس میں سی شاپ میں بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کو جو ہے نا مانو ایڈیٹر پروائیڈ کیا جاتا ہے آپ سی شاپ میں اس کی کوڈنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جاوہ اس کی کوڈنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو جو چیز آپ کو آتی ہے اس میں آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ٹاپ ٹین پاپولر یونیٹی گیمز ٹھیک ہے ٹاپ ٹین گیمز میں آپ کو جو ہے دکھا دیتا ہوں صحیح ہے ہم گوگل پہ چلتے ہیں کہ گیمز جو ہے کس طریقے سے جو ہے نا چل رہے ہوتے ہیں سرین ٹاپ ٹین یونیٹی گیمز ایور میڈ ٹھیک ہے ایک ویب سائٹ ہے گوگل میں جا کے میں نے جس لکھا کہ کون سے مشہور گیمز بنے ہوئے ٹھیک ہے ڈین از ایکس ڈی فال ٹھیک ہے پائنٹنگ گیم ہے ایساسین کریڈ آئیڈنٹیٹی یہ گیم آپ شاید آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہی زیادہ فیمز گیم ہے ٹھیک ہے اور جو اس کے ڈیویلپرز ہیں ٹھیک ہے وہ انہوں نے یعنی لاکھو ڈالرز کے اندر جو انہیں اردنگ کیوئے یہ آپ شاید اگر جو گیمز کی شوقین ہیں گیمز کھیلتے ہیں کاؤنٹر سٹرائک کی ٹکر کا گیم ایساسین کریڈ آئیڈنٹیٹی اس کی یعنی آپ گرافکس صرف دیکھیں تو آپ کی جو انا آنکھیں چاہر ہو جائیں گی یہ چھوٹے موٹے لیپ ٹاپس پہ تو چلتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میرے پاس آئی سیوی نیز اور جو انا اس پہ بھی جو انا یہ جو انا یعنی رونے لگ جاتا ہے کیونکہ اس کی بہت زیادہ جو انا وہ ہائی جو انا اس کو گرافک نیویڈیا کے یا ریڈیون کی گرافکس مانگتے چلانے کے لیے ٹھیک ہے اس کی آپ گرافک دیکھیں اور جو لوگ اس کو چلاتے ہیں ان کو ڈیفنیٹلی پتا ہے ٹھیک ہے اور سیٹلائٹ ارین ٹھیک ہے اس کے پلان صحیح ہے ٹیمپل رنڈ ٹریلوجی ٹھیک ہے ٹیمپل رنڈ ہار ہر کوئی جو نے کھیل رہے رسٹ ٹھیک ہے بیٹل سٹار گلاس سٹی کا آن لائن ٹھیک ہے اور اس کے بعد تیسے ہرٹ ہر سٹون اور کربل اسپیس پروگرم یہ اس کا نمبر ون گیم ہے یہ ریکنگ رینٹنگ رینٹنگ ہے جو لوگوں نے مقصد جو ایک بلوک پر اپنے دیویے کمپیر کے ہوئے گیمز کو ٹھیک ہے سو یعنی اس پہ پاپولر گیمز آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ اس سے اندازہ لگائیں دیکھیں ایک ٹیمپل رنڈ ایک چھوٹا سا گیم ہے مینز کے جو ہے نا اس میں ایک اوبجیک رنڈ کر رہا ہوتا ہے صحیح ہے اور اس کو ایک یعنی ٹریک کے اوپر ٹریک چینج ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے آہ مینز اس میں کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فالس کوئی چیز نہیں ہے برٹ جب اب اسیسن گریٹ کو دیکھو گے یہ پورا ایک گیم ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جانا ایک بہت بڑا گیم ہے صحیح ہے بہت سارے اوبجیکٹس ہیں بہت سارے بات ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے سے لے کے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جتنا آپ جانا اس میں گیم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ہر طرح کی گرافک پروائیڈ کرے گا صحیح ہے بہت سارے لوگ گروپ میں مجھے کوشن بوچھے دیں کہ احسان بھائی جو ہے ہمیں گرافکس کا ایڈاپ پہ بنانی پڑے گی تو بھائی ان کا اپنا پین ہوتا ہے صحیح ہے اس میں آپ گرافکس بناتے ہو ٹھیک ہے یونٹی میرے پاس ابھی میں نے اوپنی کی اوپن کر لے دوں ٹھیک ہے تو ان کا اپنا پین ہے صحیح ہے گرافک کا وہ آپ جو ہے جو ہے گرافک سے وہاں سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اوبجیکس ٹو ڈی ٹری ڈی صحیح ہے اور بہترین قسم کی اس میں ٹو ڈی کی گرافکس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ٹری ڈی کی گرافک ہوتی ہے اس میں بہترین قسم کے ایسٹس جو ہے نا آپ کو جو ہے نظر آتے ہیں صحیح ہے تو آپ یعنی اس میں آپ کو جو ہے نا ہر چیز ریزائن کرنی پڑے گی یہ پورا کا پورا میں ہے جو ہے نا ایک یہ جو ہے نا سمپل سی ایک گراؤن سے لے کے پروف سٹیپ صحیح ہے یعنی آپ کو ہر چیز کی موڈلنگ کرنی پڑے گی شروع سے آپ ہم اس ٹریننگ میں سیکھیں گے کس طریقے سے جو ہے ہم اپنے جو ہے گیم کا انوارڈ بناتے ہیں ٹھیک ہے ٹیرین کس طریقے سے کریٹ کرنا ہے صحیح ہے ہر چیز ایچ چین ایوری تنگ اچھا کیا ہم کوئی گیم بنائیں گے تو ہم ایک چھوٹا سا گیم بنائیں گے اندہ اینڈ آف تریننگ صحیح ہے آخری کلاس کے اندر جس میں جو ہے نا ایک اوبجیک کسی بال کے بیچے رن کر رہا ہوگا صحیح ہے اور وہ بال دوڑی ہوگی جس طریقے سے باؤنسنگ بال یا اس طریقے گیمز ہوتے ہیں جیسی وہ بال پر ڈچ کرے گا ٹھیک ہے اور ہم جو ہے نا اس کی پروگرامنگ بھی کریں گے شعب میں صحیح ہے جیسی بال رن کرے گا تو وہ گیم جو ہے کوئٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے بٹ چھوٹے چھوٹے اسائیمنٹس آپ کو دیتا رہوں گا اچھا ہم گیمز ایسا بھی تو ہو سکتے کوئی ایک بڑا گیم بنائیں اور سب کچھ سیکھ لیں تو ایسا ابھی اس وقت جو ہے نا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بہت سارے لوگ ایسا ہیں جو بلکل نئے ہیں تو یہ ایک ٹول ہے ایک قسم کا ٹھیک ہے تو میں میں آپ لوگوں کو یہ کمپلیٹ اس کی جتنے بھی آپشن دے جائیں ٹھیک ہے اس کے اوبجیکس ہیں اس کی فیزکس ہے سب سے بڑی بات ہوتی ہے نا کیا اوبجیک کی فیزکس کیا اس کی پوزیشن اس کے روٹیشن اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کر کے دکھاؤں گا صحیح آپ لوگوں سے اسائیمنٹس کرواؤں گا ٹھیک ہے باقی آپ لوگوں کا جو ہے وہ آہ انٹریسٹ ہے کہ آپ کس کتنا آہ پک کرتے ہو ٹھیک ہے اور انشاءاللہ جو ہے نا میں اپنے گیمز بھی شیئر کروں گا صحیح ہے جو میں نے بنائے ہیں یا میں نے بنوائے ہیں اپنے جو ہے نا سٹوڈنٹس سے ٹھیک ہے آہ یہ میری فرسٹ لائیف ٹریننگ ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے نا اپنی کمپنی کی طرف سے جو ہے آہ یونیورسٹی کے اندر ورکشاپس کرا چکے صحیح ہے آہ یعنی وہ لائیف ورکشاپس ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے آہ یہ فرس ٹائم ہے آئی ٹی سوپر کو جو ہے نا میں نے کمپیٹمنٹ کیا تھا کہ جس وقت جو ہے میں جو ہے جوائن کر رہا تھے کہ پھر میں نے آہ کوئی ٹریننگ کروانی ہے تو یہ پہلے ٹریننگ ہے انشاءاللہ اس کے بعد جاوہ کے ٹریننگ بھی انشاءاللہ ہم لوگ کروائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو آہ باقی جو اس کی ہم آپ کو اس قابل بنا دیں گے ٹھیک ہے کہ آپ یونیٹی کے اندر کسی بھی کسی اس کے جتنے بھی ٹولز اس کے آپشنز بنا سکو ٹھیک ہے پھر آپ کو اسائیمنٹس بھی لیں گے ان آئیڈیاز پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اسائیمنٹس کے ہم وہی آپ کو پراپر ٹائم دیں گے ٹھیک ہے اسائیمنٹس آپ کو اس ٹائم میں بنا ہاں کے ہمیں جو ہے نا اس کو اکسپورٹ کر کے ویڈیو کی فائل میں جو ہے نا ہم بھیجنا پڑے گا گروپ میں وہ سارا سیٹ اپ جو ہے نا ہم لائیو ویبینار میں ڈسکس کر لیں گے ٹھیک ہے آہ فیوچر کیا ہے اس کا یونیٹی کا ٹھیک ہے آہ یونیٹی پریزنٹیشن بجھا دیں تھوڑا میس میں ریجوڈ میں ہو جائیں گے سوری ٹھیک ہے اس کے بعد آہ ایز یونیٹی ہیز ای فیوچر کیا اس کا کوئی فیوچر بھی ہے ہم کیوں سیکھ رہے ہیں بھائی کوئی کیس سٹڈی ہے کوئی تو میں نے ایک کیس سٹڈی نکالی ہے چھوٹی سی ایک گیم کی ہے ٹھیک ہے اب اپ 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 کالائپس سٹی ایسی کوئی نام ہے جو ہے آہ سوری ہماری جو ہے نیچرل نیشنل لینگویج نہیں ہے یہ تو بس تھوڑا بہت کام چلانا پڑتا ہے صحیح ہے تو چلا رہے ہیں ہم کام ٹھیک ہے آپ ذرا اس کے ارننگ کی سٹیٹ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ براوزر بیس گیم ہے ٹھیک ہے یعنی کوئی ہارڈ ان فاس نہیں ہے کوئی انڈروائیڈ اپ نہیں ہے ٹھیک ہے یا میک کے لیے نہیں ملٹی پلئیر جو ہے نا ایڈ آف شوک ویو ریلیز ان مارچ دوہزر بارہ میں بنا ٹھیک ہے اور جس کا ڈیویلپر تھا اس نے سوری جو آنر تھا جس نے بنوایا یہ سافر ٹھیک ہے اس خود نہیں بنایا یونٹی پہ بنوایا پانچ ہزار سے سات ہزار اس نے انویس کیا اگر آپ خود ڈیویلپر ہو ٹھیک ہے آپ کی اپنی ٹیم ہے تو آپ کی یہ کوسٹ بلکل زیرو ہو جائے گی ٹھیک ہے اور دین پابلیس ٹو ویریس ویب پورٹل سائٹس اچھا جس طریقے سے آپ اپنا بلاغ بنا ٹھیک ہے جو ہے مینٹین کرتے ہو صحیح اس کی ایسیو کرتے ہو اور اس پہ ایڈس لگاتے ہو ٹھیک ہے اسی طریقے سے گیمز کے بھی ڈیفرنٹ پورٹلز ہیں آپ اس کو پلیس ٹور پہ ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس پہ ایڈس لگا سکتے ہو صحیح ہے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کس طریقے سے آپ کما سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا اس کا اس نے اس کا گراس ریبونی دیکھیں ذرا ایک لاکھ ڈالر کا جو ہے اس کا گراس ریبونی ایک سال میں اس نے کمایا ٹھیک ہے دو ہزار بارہ میں ریلیز ہوا اور دو ہزار تیرہ کے اندر اس نے تقریباً ایک کروڑ روپیاں پاکستانی کا مال لیا ٹھیک ہے اس گیم سے کوئی جو ہے اور اس کی ارننگ اسٹیٹس دیکھ لیا آپ ٹھیک ہے اس نے گوگل ایڈسنس کا جو ہے وہ سکرین شورٹ شیئر کے کیونکہ یہ براوسر بیس گیم تھا ٹھیک ہے تو اس میں کوئی یعنی جو ہے اتنا زیادہ وہ آپ ساری چیز جو لوگ ایڈسنس پر کام کر رہے ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں بہتر سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا لنک اگر آپ کو چاہیے یہ کیس سٹڈی ہے کمڈیٹ ٹھیک ہے تو آپ جس کو چاہیے میں اس کو دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے آہ آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے ہاو ٹو ان بائی گیمز اچھا گیمز سے کمانے کے جو ہے نا دو تین طریقے ٹھیک ہے پیڈ ڈاؤنلوڈ پیڈ ٹو پیلے ٹھیک ہے پلیئر پیڈ ٹو ڈاؤنلوڈ فور یور گیم یعنی یہ پیڈ گیمز ہوتے ہیں صحیح ہے یعنی پلیئر سٹور کے اوپر آپ کو جو ہے دو تین آپشن نظر آتے ہیں جب اپلوڈ کرتے ہو تو یہ وہ آپشن ہے ٹھیک ہے پہلا کہ آپ اگر پیسے دھو گے ہے تو آپ کو ڈاؤنلوڈ ہوگا صحیح ہے سیکنڈ فری یوزر ٹھیک ہے یہ فری یوزر ہوئی ہے جس طریقے سے آپ کے جو ہے ایڈسنس کے آپ کی سائٹ کے اوپر اگر کوئی وزیٹر آتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو ایڈ آپ اپنی ایڈ دیکھتا ہے اور اس پر کلک کرتا یا دیکھتا ہے تو اس کے ضرور جو آپ کو اڈننگ آتی ہے ٹھیک ہے اور تھرڈ ان ایپ پرچیزز آئیے بی پیلیرز پی فور کنٹینٹ اپ گیررز انسائیڈ یور گیم ٹھیک ہے اس کو آپ کے جو ہے ایپ کے اندر جو ہے اگر کوئی چیز ہے تو اس کے جو ہے نا وہ پی کرے گا آپ اس کو کوئی اوبجیک دے رہا ہو یا کوئی موڈیول اس کو جو ہے نا دے رہے ہو سہی ہے یا پورا کا پورا آپ کیم دے رہے ہو اس کو ٹھیک ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کا جو ہے نا بائر جو نا کیا چاہ رہا ہے یوزر کیا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہو ٹھیک ہے تین چار پانچ لوگوں کے آپ کے پاس ٹیم ہے ٹھیک ہے تو سمپلی آپ ایک گیم کے اوپر جو ہے نا ایونٹس کے اوپر گیمز آتے ہیں جیسے آئی پیل ہے ٹھیک ہے پی ایس ایل اے اس کے سیم کے گیمز ہوتے ہیں اگر دوہزار سولہ ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے جس آپ پانچ سے بندے مل کے جو ہے نا آگے ایک گیم بناو ٹھیک ہے اور دین وہ جو ہے ایونٹ کے اوپر اگر آپ اس کو ریلیز کر دو تو جو ہے آپ سارے زندگی بیٹھ کے صرف اس جو ہے نا گیم سے کھا سکتے بیٹھ کے کر آہ اس کی لائیو ہے ایک ایک ایس ایس میں نہیں ہے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ ٹوزن ففٹین اور فورٹین ایس ای آراؤن کچھ ایک ٹرنمنٹ آیا تھا جس کا جو اوفیشل سوفیئر ہے لاہور کے جو اینے لڑکوں نے بنایا تھا لاہور کے سوفیئر ہاں اس سے میرے ذہن میں نہیں ہے نام اب بس اس کی کیسے سیڈی مجھے پتہ ہے اور آئی سی سی کی جو وہ کٹ کٹ کی بوڈی ہے اس نے وہ آفیشلی جو ہے وہ پورا کو پورا سوفیئر ان سے خرید لیا ٹھیک ہے اور ان کا وہ آفیشل سوفیئر تھا ٹھیک ہے اب اگر آپ کی آئی سی سی ایک بہت بڑا ادارہ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ان کا وہ گیم جو ہے وہ چل گیا ٹھیک ہے اور انہوں نے وہ جو کوئن ہے لاکھوں ڈالر کے اندر جو نے وہ گیم بیچا ہوں کو سو گیم آپ کلائنٹس کو بیش سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہے کہ ونس آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے ونس آپ کو بنانا پڑتا ہے ٹھیک ہے دین پھر آپ اس کو ڈیفرنٹ سورس اس پہ بیش سکتے ہو اس پہ ایڈز لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کی مارکٹنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر صحیح ہے آپ کی مارکٹنگ جو ہے سٹیٹیجیز کیسی ہیں ٹھیک ہے آپ کے اوپر صحیح ہے ایپورٹنس ایم بینیفٹس اف لرننگ آپ کمپیوٹر سائنس سٹوڈنٹ ہو ٹھیک ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھ لے ہو آپ کو اپنا فائنل یور پوجیکٹ بنانا ہے سب سے بڑا ہیڈ اک ہوتا ہے آج کل سٹوڈنٹس کا جو ہے جو کمپیوٹر کے اندر سٹیڈی کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو اینا پوجیکٹ کیسے بنانا ہے کیا کرنا ہے تو بھائی یونیٹی سیک لو ٹھیک ہے اور یونیٹی کے اوپر گیم بناو ٹھیک ہے اور بھوم کر دو ایسے ایسے گیمز آپ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے جو کہ لرننگ سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ سمارٹ لرننگ ہوتی ہے بچوں کے لیے کٹس لرننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کسی بہت ساری اپلیکیشن آپ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے آہ نیچے جو ہے نا آہ میں نے یہ لاس سینٹس کی میں نے ڈیفینیشن ہے گیٹ کی ہے ٹھیک ہے آہ کروس پلیٹ فارم کی صحیح ہے جو لوگ نہیں جانتے وہ پڑ سکتے ہیں صحیح ہے کہ ہر یعنی جو بھی پلیٹ فارم ہے اس پر آپ کا گیم چلے گا آپ سے ایکسپورٹ کرنا ہے صحیح ہے شائننگ کیریر ان کیم ڈیولپمنٹ اچھا آپ اس ٹریننگ کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنا گیم کر سکے ٹھیک ہے کوئی بھی جو ہے چھوٹا موٹا گیم بنا سکے آپ کیا کریں گے آپ گیم بنائیں گے دس بارہ پندرہ جو ہے چھوٹے چھوٹے گیم بنائیں گے دین آپ کو تھوڑا بہت ایکسپورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر جس گو ٹو آہ لینکڈین صحیح ہے اس پہ جاپ سرچ کریں ٹھیک ہے آپ کو ہنڈرڈس او جاپ نظر آئیں گی صحیح ہے گیم ڈیولپمنٹ کی سپیشلی تو گیم ڈیولپمنٹ کی جاپس میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں آہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے کہ جس میں یونٹی تری ڈی اے کی صرف پاکستان کے دن کے دی جاپس ہیں ٹھیک ہے آئی اوز یونٹی تری ڈی یونٹی تری ڈی جاپس کرانچی ٹھیک ہے کرانچی لاہور صحیح ہے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں ذرا گوگل پہ ٹھیک ہے آہ یہ دیکھیں یہ لیس دن ون یئر ٹھیک ہے آہ ایکسپیرینس مانگ رہے ہیں صحیح ہے اور یہ بھی بھی اپلیکیابل میں دس ہزار سے تیس ہزار سیلری ہے ٹھیک ہے یعنی آہ نون ایکسپیرینس بندہ ہے ٹھیک ہے اس کو یہ رکھ لیں گے ٹھیک ہے آپ اس کے لیے دیکھ سکتے ہیں ریکوارمنٹ کیا مانگ رہے ہیں دو سال ایکسپیرینس سے پچاس ہزار سے پچھتہ ہزار ٹھیک ہے لیس ان ون یئر پندرہ ہزار ساٹھ ہزار ٹھیک ہے تو جس طریقے سے جو آپ کی جو ہے نا آپ کے ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا آپ کی جو ہے وہ ویلیو بڑھتی جائے گی یہ بھی آہ دوسری جاپس کی طرح ہے ٹھیک ہے اور اگر سب سے بہتر آئیڈیا جو ہے وہ یہی ہے یہ اپنی ٹیم بناو ٹھیک ہے اور جو ہے خود اپنے آئیڈیا پر کام کرو اور گھر بیٹھ کے کماؤ ٹھیک ہے آہ میری یہ کوشش ہوگی کہ میں بہت اچھے دریقے سے ڈیلیور کروں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتی آپ کوششن کر سکتے ہیں جو ہے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی بھی چیز اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بارے بھی کنفیوجن ہے یا کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ پوچھ لیں ٹھیک ہے کل انشاءاللہ دس بجے سے لے کے ساڑھے گیارہ بجے تک ہم جو ہے ایک لائف سیشن کریں گے ٹھیک ہے ہوفولی آپ سب لائف ہوں گے ٹھیک ہے جن جن کو اگر کوئی ابھی بھی ایشوز ہیں انسٹالیشن میں تو کانلی جو ہے کمنٹ کریں صحیح ہے ویڈیو کے نیچے یا جو میں نے پوچھ کی گروپ میں اس میں بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ